السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب بہن بھائی سب دوست بزرگ صرف اور صرف ایک تصویح پڑھ لیں انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی ہر مراد پوری فرمائے گا ہر مشکل سے نجات عطا فرمائے گا ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے گا ہر مسئیبت ہر عزیع سے اللہ سبحانہ وتعالی نجات عطا فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالی بیماریوں سے شفاعت آ فرمائے گا وہ تصویح کون سی ہے کب کس وقت پر نہیں ہے مکمل طریقہ بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے گزارش ہے اگر آپ نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب کیا تو میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل لائکن کو دوبارے لیں تاکہ اس کے لئے ٹیسٹ اور نئی سنی ویڈیوز اب تک بہ آسانی اور بار بک پہنچ سکے جو ہمارے بہن بھائی کہتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہوتی ہماری مرادیں پوری نہیں ہوتی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہماری عرض و معروض اللہ قبول نہیں فرماتا ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن وہ قبول نہیں ہوتی اے روز ہماری زندگی میں نئی سے نئی کوئی مشکل آ رہی ہے ہم ان سے کیسے جان چڑھائیں تو یہ تصویح ان بہنوں کے لیے ان بھائنیوں کے لیے ان دوستوں بزرگوں کے لیے ہے کہ جو پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے یہ جو رمضان المبارک کے آخری اجام چل رہے ہیں یعنی کہ رمضان المبارک ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ نے یہ تصویح پڑھنی ہے کوشش کرنی ہے کہ یہ تصویح تحجد کے وقت پڑھی جائے یعنی کہ سہری کے وقت جب سہری کے لیے آپ بدار ہوتے ہیں تو اس وقت پڑھی جائے سب سے پہلے آپ نے چار قاتل نماز نفل ادا کرنے ہیں نوافل کے نیجت آپ نے اس طرح کرنے ہیں چار قاتل نفل صلات و تحجد عبادت اللہ تعالی کی بند کی خدا کی ممیر طرف خانہ کعبہ شریف اللہ کو اکبر کہا کہ آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہے اس کے بعد آپ نے سنا عطاوز تصویح پڑھنی ہے صورت فاتح شریف پڑھنی ہے جو بھی صورت آتی ہے آپ نے وہی والی صورت پڑھ لینی ہے جس طرح آپ نے پہلی رکت مکمل کی ہے باقی نمازوں کی طرح رخوز جوت کرنا ہے جس طرح آپ نے پہلی رکت مکمل کی ہے اسی طریقے سے آپ نے باقی دین رکاتیں بھی مکمل کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنی ہے اور ایک تصویح پڑھنی ہے یا احل المشکلات یا مسبت الاسبات یا احل المشکلات یا مسبت الاسبات جب آپ یہ تصویح پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل اللہ تعالیٰ آپ کی ہر ضرورت پوری فرمائے گا اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحالی عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ آپ کی تنگ دستیوں کو دور فرمائے گا پریشانیوں مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ راحت عطا فرمائے گا تو مجھے امید ہے کہ آج کی میرے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنا اپنی فیملی کا دیر سر خیال کیجئے گا اللہ حافظ